اگر آپ آئی ایل ٹی ایس ریڈنگ کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک ریڈنگ کا پیسز لیا ہے اور اس پیسز کے جو کوشنز ہیں ان کے جو آنسرز ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اکسپلین کیا ہے کہ کون سا آنسر کیوں آ رہا ہے اور وہ کیسے آ رہا ہے ساتھ کے ساتھ میں اپنی ٹیکنیکز ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس میں جیسے تین طرح کے کوشنز ہیں ایک ہے انفرمیشن کنٹین then filling the blanks and last main list of people ان تینوں ٹائپس کے کوشنز کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے especially list of the people and information کنٹین اس کی ساتھ کے ساتھ ٹیکنیک بھی ڈسکس کری گئی ہے ریڈنگ کے اندر اگر آپ ریڈنگ کے سکور میں سٹرگل کر رہے ہو تو دو میجر پراؤلومز آپ کی ہو سکتی ہیں میبھی آپ کی ٹرانسلیشن میں پراؤلوم ہو آپ جو پڑھ رہے ہو آپ اس کو اپنی جو مدہ ٹنگ ہے اس میں کروٹ نہیں کر پا رہے آپ اس کو انڈرسٹینڈی نہیں کر پا رہے یہ تو بیسک پراؤلوم ہے اس کا سلیشن تو آپ کو اپنی وکیپ کو ہی امپروو کرنا پڑے گا اپنی پیسیو وکیپ کو امپروو کرنا پڑے گا اگر آپ کی پیسیو وکیپ بھی ٹھیک ہے آپ غافی حد تک اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہو اس کے بعد بھی اگر آپ کا سکور نہیں آرہا تو دوسری جو میجر پراؤلوم ہے وہ آپ کی ٹکنیک کے اندر ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا I hope you would like it and اس پیسی جو میں نے پیسی لیا ہے یہ کیمبریز 15 کا ٹیسٹ 2 ہے اور پیسی نمبر 2 ہے I guess and the title of this passage is should we bring extinct species back like this and تین درہ کے کوششنز ہیں as I said earlier information contain filling the blanks and list of people تو اگر یہ آپ نے ریڈنگ کری ہوئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو صرف آنسلز کے لیے آیا ہو آپ یہاں پر تو یہ اس کے آنسلز کیز ہیں اگر آپ نے یہ ریڈنگ ابھی تک نہیں کری تو I highly document کہ آپ کو جے پہلے ریڈنگ کرنی چاہیے آپ ڈسکرپشن کے اندر میں نے اس کا لینک ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے اس کی پیڈیو فائل ڈانلوڈ کر سکتے ہو otherwise آپ گوگل کے اوپر سیمپل سرچ کر کے کیمبریز 15 پیڈیو فائل وہاں سے بھی آپ سیدھی ڈانلوڈ کر سکتے ہو ڈانلوڈ کر سکتے ہو ڈانلوڈ کر سکتے ہو اس پیسے کے لیٹر ڈانلوڈ کر سکتے ہو میبھی پیسج کرنے کے باگ آپ دیکھنا آپ کتنا enjoy کرو گے اس ریڈنگ کو پھر میں ڈسکرپشن کے اندر میں نے ان دونوں ویڈیوز کے لینک ڈالے ہوئے ہیں otherwise آپ گوگل کے اوپر سیدھا سرچ کر سکتے ہو وہاں سے بھی آپ کو یوٹیوب پر سیدھا سرچ کر سکتے ہو وہاں سے بھی آپ کو ان دونوں ویڈیوز کے لینک مل جائیں گی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ ریڈنگ کرو جا پھر ریڈنگ کرنے کے بعد ان دونوں ویڈیوز کو دیکھو آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگے گا ان ویڈیو کو دیکھنا so last thing before starting our reading explanation ہمیں یوٹیوب نے بتایا ہے کہ جو بھی میرا بندہ ریڈنگ کی ایکسپینیشن دیکھ رہا ہے اس میں سے مور دن 50% نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا کیلی سبسکرائب مائی چینل it is free of cost in future میں نے پلان کیا ہے کی جتنی بھی books ہیں ان کی جتنی بھی reading explanation وہ ساری کی ساری میں اپنے چینل کے اوپر ڈالوں گا and this is only this is our channel is the only channel جو کی آپ کو reading explanation ہندی کے اندر جو پنجابی language کے اندر explain کر رہا ہے it is time consuming concept please support me your subscription is my sport کو جیدہ نہیں ماہگ رہا ہے گیس میں so let us start with the reading explanation now okay so this video we are going to discuss about cambris 15 test 2 passage no.2 the passage the title should we try to bring extinct species back to life so this passage there are three types of questions the first type is which paragraphs contains the following information correct information we have seen what species are filling the blanks and last list of people which person has given statement so let us start with the first passage now so my concept is that I believe the money thoroughly I believe first پہلے ورڈ سے پڑھنا سٹارٹ کرو یہاں تک آپ کو بات سمجھا رہی ہے اور جو سنٹینسزیم کا لنک ہے وہاں تک پڑھو جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا میں بھی آپ نے پہلے فرسٹ اپ تک پڑھا پھر آپ پہلے کوشن کے اوپر آؤ اور اس کوشن میں جیسے یہاں پر تھا انفرمیشن کنٹین تو ہماری سٹیٹیجی کیا رہے گی کہ جتنا میں نے پڑھا اس میں سے کوئی اس کوشن کے ساتھ لنک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا تو ہم آگے پڑھ لیں گے اگر کر رہا ہے تو دھیان سے ایک ڈیسیزن بنا کر ہم اس کا آنسر لگا لیں گے اور ساتھ کے ساتھ یہ میں اب اس کیسے مجھے یہ ساری پڑھنی پڑھیں گی کیونکہ یہ رینڈم لی ہو سکتے ہیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں یہ انفرمیشن کنٹینگ کیمرا ہے اور اس فیلنگ کی بلینس میں میں نے صرف پہلی دیکھنا ہے کہ پہلی کی بات ہو رہی ہے جا نہیں ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی ہے تو باقی پڑھنے کی جوٹ نہیں ہے اور لاسٹ والا میں نے دیکھنا ہے ان کو پڑھنے کا بھی فیدہ نہیں ہے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی سائنٹسٹ کا یا کسی پرسنل کا نام آیا ہے جا نہیں ہے آیا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے اگر اسی بندے کا نام آیا ہے تو اس بندے کے اوپر ہم ایرو لگا کے پھر ان سٹیٹمنٹس کو ایک بار دیکھیں گے کہ جو جس بندے کا نام آیا ہے اس کے ریلونٹ کوئی بات ہو رہی ہے جا پھر نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہماری اوپراؤن سٹریٹیجی رہتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر یہ پیسے میں نے پہلے کیا ہوا ہے کافی ٹائم پہلے کیا تھا تو میں ایکسپین کرنے کی زیادہ کوشش کروں گا جنرلی میں کیا کرتا ہوں کہ میں پیسے کو لائیو ہی کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس کے انسر ہیں میں ایکسکلی وہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ آپ کے مائن میں چال رہا ہوتا ہے کہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہو تو جب میں خود ریڈنگ کرتا ہوں میرے مائن میں کیا چال رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے ڈیسیزن بناتا ہوں وہ میں ساتھ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس ریڈنگ میں میں ایسا نہیں کر رہا اس ریڈنگ کے اندر میرا فوکس تھوڑا سا ایکسپینیشن کے اوپر زیادہ رہے گا میں اس سٹڈی سے نہیں چل رہا کس کا آنسر کیا ہوگا چلو اب میں نے پہلا پیسے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے The passenger pigeon was legendary species flying in vast number across north america with potentially many millions within a single flock so میں سوٹا سا ایک بات میں کنفیوز تھا کہ مجھے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ میں ہندی جب منجابی مجھے بنانی چاہیے جا پھر نہیں بنانی چاہیے تو پلیز آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتاؤ کہ مجھے جو بھی میں پڑھ رہا ہوں اس کے ایک ایک لائن کے سارے آرٹیکل کہ مجھے ہندی جب منجابی بنانی چاہیے جا پھر جس آنسر جس کا ہم آنسر ڈسکس کر رہے ہیں کہ مجھے ہندی جب منجابی بنانی چاہیے تو پلیز مجھے جب منجابی بنانی چاہیے تو پلیز مجھے جو باتا the passenger pigeon was legendary species flying in vast number across north america with potentially many millions within a single flock their migration was once one of the nature's great spectacles sadly the passenger pigeon's existence came to an end on 1st September 1914 پہلے فرسٹ آپ ک하하ہ تک جہاں تک مجھے سمجھ آئے مجھے وہاں تک پڑھنے کی کوشش کری when the last living species died at Cincinnati Eye Cincinnati Eye Simcinnati Eye okay تو یہاں فرسٹ آپکہ میں پہنچا مجھے جتنی بات سمجھ آئے پھر میں آکے اس کے اوپر ایک بار لوگ ڈالنے کی کوشش کری 14 کو پڑھا the reference of how further disappearance of multiple species could be avoided اس کا کوئی بھی Familiesel نہیں ہوا اس طرح ہم نے پڑھا ہے Explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species DNA کے بھی کوئی بات نہیں ہوئی Reference to a habitat which was suffered flowing to extinction of species Reference to a habitat اب habitat کا کئی بچوں کو میننگ نہیں پتا ہوتا habitat اس پلیس کو کہہ رہتے ہیں کسی بھی animal کی رہنے کی جو natural place اس کو habitat بول دیتے ہیں جیسے jungle یا forest ہے وہ habitat پلیس ہے animals کا so reference to a habitat which was suffered suffered ہوتا influence ہونا negative influence ہونا following the extinction of species اب اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی 17 کو پڑھتے ہیں mention of the exact point of which a particular species became extinct became extinct extinct کا ہوتا ہے کہ الوقت ہو جانا جیسے جو کی جانور ہے وہ بلکل ختم ہو گیا اس کا ایک بھی animal اب اس ورلڈ کے اوپر نہیں اس ارث کے اوپر نہیں اس کو extinct بول دیتے ہیں تو ایک ایسے point کو mention کیا گیا ہے sparagraph کے اندر وہاں پر ایک species ہے completely extinct ہو گیا species animals اور species اب ایک ہی مانکے چلو تو وہ extinct ہو گئی ہے تو اس کا بھی جو جتنا میں نے پڑھا پسندر پیزن تو اس کا آنسر اس پیسل کے اندر ہے کہ پسندر پیزن کہ انہوں نے exact date mention کری ہوئی ہے کہ وہ extinct ہو گیا تھا تو بڑا ایزی تھا پہلے بارا تو کسی کا سیدھی گارت ہوا ہو تو اس میں اس کا پہلے کا آنسر چلا جائے گا اے ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں اب اگر میں پہلا یہ بڑھوں پروفیسر جورج چرچ چورچ اینڈ ہیس ٹیم اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی اور سینٹس کا کسی کا ابھی تک نام نہیں آیا تو مجھے یہ پڑھنے کے بھی جرورت رہی ہے تو میں آگے پہلے اس کو پڑھوں گا نوکیز لیڈ نوکی کا اب جیسے نام آ گیا بیند نوکی کا نام آ گیا بیند نوکی کو سرکل کر لو جہاں پر بھی سینٹس کا کسی بندے کا نام آیا اس کو سرکل کر لو جب کل بھی آپ یہ سینٹس والا لسٹہ اور پیپل والا کوشن کر رہے ہو تو بن نوکی نے جweed ہر دائند اچی زیادل ڈی چیز زیاد کو which is carried by the nearest relatives still in existence اب ایتنا جو میں نے پڑا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں DNA کا جیکل بھی آگیا a reference to how further disappearance of multiple species اس کی کوئی بات نہیں ہوئی explanation of a way of reproducing an extinct animal اس کا جیکل ہو رہا ہے reference to a habitat which has suffered اس کا بھی کوئی جیکل نہیں ہوئی یہ میں نے اورری ڈھونڈ لیا ہے DNA کا explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only dead species اس کا بھی جیکل چل رہا ہے اس کا آنسر میں a لگا دوں گا کئی بچوں نے اس کا آنسر c بھی لگایا ہوگا وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں جب c پیسے پڑیں گے کی ا اور c میں c کیوں آنسر اس کا نہیں ہے a آنسر کیوں ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کا آنسر آیا ہے ٹھیک ہے ایمبرو which is carried by the nearest relative still existence in this case in this case the abandoned banded tail pigeon تو اس کی پنجابی جو ہندی اسی طرح سے بڑھ رہی ہے کہ وہ جو ایکسٹینٹ اینیمال تھا اس کا dna لے کے اس کو فرٹیلائز ایمبرو میں کنورٹ کیا جائے گا فرٹیلائز ایمبرو مجھے ایکسٹو نہیں پتا آپ ایسا پول سکتے ہو کہ جو ایگ کے اندر جو چھوٹا سا جو جو لائپ چھنگ بنتی ہے اس کو ایمبرو شاید بول دیتے ہیں which is carried by the nearest اس کو اب وہ فرٹیلائز ایمبرو اس لیے ان کو رکھا کہاں پر جائے گا جو nearest relative still existence جیسے اس میں جو nearest relative تھا وہ abandoned banded tailed pigeon جو اس میں جس کے اندر وہ رکھا جائے گا اس میں جو لگ رہا ہے explanation of the way of reproducing an extinct animal using the dna of only that species اس کا خود کا dna لے کے ہی اس کو جینکے ready کیا جا رہا ہے before being born as a living breathing animal the passenger pigeon are one of the pioneering species in this field but اب اس کو جب آپ کر رہے ہوگے تو تو آپ کو پڑھنا چاہیے لیکن اب اس میں کوئی افسر نہیں ہے آگے تو اگر میں آگے دیکھوں اس میں بھی کوئی بات نہیں آئی اس میں جو دیکھتے ہیں کہ بیند نووک کا نام آیا تھا وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بیند نووک کا میں یہاں پر ایک ایرو لگا لوں گا اب ان چاروں statements کے اپر ایک وار میں دیکھوں گا کہ کسی کا کجھ کر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے our current efforts are preserving biodiversity are insufficient ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک a species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat habitat کی کوئی بات نہیں ہوئی it is important to concentrate on the causes of animal extinction اس کی کوئی بات نہیں ہوئی reproducing an extinct species to its original habitat could improve the health of particular species living there اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی بھی تک تو آگے چلتے ہیں ابھی B passage کو پڑھتے ہیں in australia the thigh line in australia the thigh line more commonly known as tasmania tiger is another extinct creature which genetic scientists are starving to bring back starving بیشے starve بھوک کو کہہ دیتے ہیں hunger کو کہہ دیتے ہیں starving means وہ desperately لگے ہوئے ہیں اس کو دوارہ سے لے کے آنے کے لیے there is no carnivore now in tasmania carnivore جیسے جو tiger lion وہ carnivore ہے جو دوسری animals کو کھاتے ہیں there is no carnivore now in tasmania that fills the niche which thigh lions thigh lions once occupied filled the niche نیش اس پرٹیکلر چیز کو نیش بول دیتے ہیں جو ان کا specific کام تھا وہ جو کرتے تھے explain Mitchell Archer of the explain Mitchell Archer Mitchell Archer کا نام آگیا ہے یہاں پر of the university new south wales اب ہم پہلے list of person کے اوپر چلے جائیں گے Mitchell Archer B کے اوپر ہے تو اب اس میں دیکھتے ہیں کوئی statement جو ابھی ہم نے پڑا جو ہم نے تاج تاج اس کی راوی بات ہو رہی ہے اب youth کوئی بات teen کوئی جو کوئی 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 بات ایک تسمانیہ تیگر ہے ایک تسمانیہ تیگر ہے اور ایک تسمانیہ تیگر ہے تو ایک ایک اینوریست بھی بزیاری ایک نہیں بہت داری تیگر ہے جا ایکنریہ تیگر ہے تو اسی بت بھی بہت داری تیگر ہے وہ اس سپریڈ کو چاہتا تھا بیک تو بہت سارے جو تسمانیہ ڈیوز تھے جو تسمانیہ ڈیوز تھے جو تسمانیہ ڈائیگر تھا وہ تسمانیہ ڈیوز کو کل کر دیتا اور جو تسمانیہ ڈیوز کے اندر جو بھی یہ ڈیزیز ان کے اندر سپریڈ ہو رہی ہے وہ کام ہوتے ہیں if that contagious cancer contagious جو ایک جگہ سے دوسری جگہ easily spread ہو جاتا اس کو contagious بولتے ہیں جیسے کرونا وہ contagious disease تھا وہ ایک پرسن سے دوسری پرسن بڑی جلدی move on کر جاتا تھا so if that contagious cancer had popped up previously اگر وہ پہلے آیا ہوتا it would have burned out in whatever region it started if that contagious cancer had popped up previously اگر وہ پہلے 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 ہوا ہوتا disappear ہوتا 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 it would have burned out in whatever region it started تو وہ وہیں پر ختم ہو جاتا جہاں سے وہ start ہوا تھا the return of thailaneous to the return of thailaneous to the smania could help to ensure that devils are never again subjected to risk of this kind تو اگر وہ بابس آ جائے the smania tiger could help to ensure that the devils are never again subjected to risk of this kind جو devils ہیں تو سماند یہ devils ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے یہ رسک نہیں ہوگا بیماری کا یہ رسک نہیں ہوگا تو اس کا جو answer ہے جیسے جے Mr. Archer کے ہم بات کر رہے تھے تو اس کا جو answer ہے وہ اگر میں اس کو size treatments کو پڑھوں our current efforts اس کی کوئی بات نہیں ہوئی as species brought back to extinction impact on vegetarian habitat کی کوئی بات نہیں ہوئی میبھی کئی بچے اس کا بھی لگا جائیں لیکن جہاں پر habitat کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ایک animal کی بات نہیں ہوئی it is important to concentrate on the causes of اس کی کوئی بات نہیں ہوئی reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of the particular species living there جیسے devil کی وہ بات کر رہے ہیں جو تسمانیہ devil ہے اس کو وہ cancer نہیں ہوگا اگر وہاں پر تسمانیہ ڈائگر کو ہم دوبارہ سے لے ہیں تو اس کا جو 23rd کا جو answer ہے وہ B چلا جائے گا کہاں سے آیا وہ B means Mr. Archer نے exactly اگر میں نے line decide کرنی ہوں تو بیس تو یہ پورا paragraph ہی اس چیز کو sport کر رہا ہے لیکن یہاں سے اس کا answer نکل گیا ہے گا اس sentence کے اندر یہاں سے یہ clear ہو رہا ہے کہ جو تسمانیہ ڈائگر کو اگر ہم دوبارہ سے لے ہیں تو جو تسمانیہ ڈائگر ہے وہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ انپروو کری جائے سکتی ہے ٹھیک ہے جب میں نے B پیسے سارا پڑ لیا تو فلنگ دی بلانچ کی ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی وہ لیے محمد کی کوئی بات نہیں ہو رہی تو اب اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں the reference of how further disappearance of multiple species could be avoided تو the reference of how further disappearance of multiple species multiple species کی کوئی بات نہیں ہوئی می بھی کئی بچے اس کا بھی لگا دیں لیکن وہاں پر multiple species کی بات نہیں ہو رہی صرف ایک species کی بات ایک animal کی بات ہو رہی that is تسمانیہ ڈائیو تو اس کا بھی نہیں بنے گا یہ ہم نے نونی لیا already DNA کی ویسے ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی reference to a habitat which is suffered falling to extinction of species اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تو next پیسے پڑھتے ہیں بھی if extinct species can be brought back to life can humanity begin to correct the damage it has caused to natural world over the past few millennia کہ اگر ہم extinct animals کو دوارہ لے آئیں کیا جو ہم نے world جو natural damage کیا ہے کیا وہ اس کو correct کر دیں گے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں and the idea of extinction is that we can reverse this the idea of extinction is that we can reverse this process the distinction کا idea ہے وہ کیا ہے کی ہم جو extinction ہوئی ہے اس کو reverse کر سکتے ہیں bringing species that no longer exist back to life says Beth Beth نے یہ بولا Beth sepereo 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 اب اس کا نام دیکھتے ہیں ہاں یہ last میں ہے Beth so again جب بھی scientist کا کسی کا بھی نام آجائے ایک بار ان سٹیٹمنٹس کے اوپر جلدی سے پڑا پڑ سے ہم دیکھ سکتے ہیں it is important to concentrate on the causes causes کی کوئی بات نہیں کر رہا جہا ہم نے ڈونڈی لیا a species brought back from extinction could have an important اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تو آگے پڑھتے ہیں اب جتنا میں نے پڑھا اس سے relevant ایک بار سارا یہ پیسے سے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم information contained کے اوپر دیکھتے ہیں if extinct species can be brought back to life can humanity begin to correct the damage it has caused to the natural world over the past few millennia the idea of extinction is that we can reverse this process bringing species that no longer exist back to life says Benth Sparew of university of california santa co is i don't think that we can do this there is no way to bring back something that is 100% identical to species that went extinct a long time ago جو کہ بہت time پہلے extinct ہو چکا ہے اس کو 100% identically وہ species ہم نہیں بنا سکتے یہ بیس کا کہنا ہے a more practical approach for wrong extinct species is to جو بہت زیادہ تائم پہلے extinct ہو چکے ہیں ان کے لئے approach کیا ہونی چاہیے practical approach کیا ہونی چاہیے is to take the dna of existing species as a template جو dna ہے وہ existing animals کا جو species ہیں اس کا dna لے کے ready for the insertion of strands of extinct animals جو بھی بچے کچھے سٹرین ہوتے ہیں جو بچے کچھے ڈی ای نے ہیں اس کے اندر insert کر دینا جائے ready for the insertion of strands of extinct animals dna to create something new جو جو ایکسٹ کر رہے ہیں اس کا لیں گے اور جو سٹرین ہوتا ہے جو بچے کچھے ڈی ای نے ہیں وہ پرانے animal کا جو extinct ہو چکا ہے اس کے dna کو لے کے create something new کچھ نیا بناتے ہیں means hybrid animal بنے گا وہ exact animals نہیں بنے گا based on the living species but which looks and acts like animal which died out تو وہ اس کی طرح دکھنے میں لگے گا اور اس کی جو کام کاج ہوگے وہ ایسے ہوں گے جیسا وہ animal died out ہوگے تھا extinct کو ہم died out بھی بول دیتے ہیں یہ بھی اچھا replacement ہے extinct شبد کی so اب یہاں پر کئی بچوں نے جب پہلا جو ہم نے 15 کا لگایا ہے یہاں پر c بھی لگایا ہوگا کیونکہ یہ confusing تھا explanation of a way of reproducing an extinct animal using the dna only that animal only that animal جو ہم نے نیا animal بنانا ہے جو ہم نے reproduce کرنا ہے animal کو اس کا جو خود کا dna only شبد کا اس میں بہت ویٹش تھا اس کا خود کا dna لے کے ہی ہم animal کو reproduce کر رہے ہیں لیکن جو c پیسز کے اندر ہے کئی بچوں نے اس کا c بھی answer لگایا ہوگا لیکن اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ dna ہم جو long extinct species a more practical approach for long extinct species is to take the dna of existing species as a template جو dna ہوگا جو exist species اس کا جو ہم template لیں گے اس کا جو dna as a template لیں گے اس میں تھوڑے سے ہی ہم extinct animal کے جو strain ہیں وہ ڈال دیں گے تو یہ اس کے برکل opposite بات ہوگے اسی لئے اس کا جو answer c نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سارا پیسے پڑھ لیا ایک بار باقیوں کو بھی دیکھتے ہیں reference to how for the disappearance اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی reference to the habitat اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی filling کی blanks کی woolly mammoths کی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک سائنٹس کا جرور نام آیا اس میں beth sparrow کا دو نام آیا اس کو بھی اکمال فتہ پھر سے statements کو بھی دیکھ لیتے ہیں current efforts کا کوئی بات نہیں ہوئی species brought back to extinction could have identity اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی it is important to concentrate on causes causes کی بھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تو c passage لگ بگ پڑھنا بھیسٹی رہا لیکن confusing تھا ایک problem جرور کر کے جاتا ہے جو دی پیسیز کو پڑھتے ہیں this complicated process and questionable outcome backs the question جو complicated process ہے دی extinction کا وہ کچھ questions ریس کرتا ہے what is the actual point of this technology what is the actual point of this technology for us کہ ہمیں ضرورت کیا the goal has always been replacing the extinct species with a suitable replacement novek novek کا کہنا ہے for us the goal has always been replacing the extinct species with suitable replacement جو کی جو کی انیمر ایکسٹ ہوا ہے اس کو replace کر دو another انیمر کے ساتھ جو سوٹیبل ہے جو ایسا ہی کام کر رہا ہے when it comes to breeding band tail pieces scattered and make maybe one or two nest per hectare جب breeding کی بات کرتے ہیں جو band tailed pigeon ار scatter کرتا ہے and make maybe one to two nest per hectare ایک جا دو nest بناتا ہے ایک hectare where as passenger pigeon were very social and would make ten thousand or more ten thousand one hectare to one hectare کے اندر وہ ten thousand سے جالہ جو اپنے گھر بناتا ہے nest بناتا ہے دونوں کا comparison کیا گیا since the disappearance of this key species جو کی passenger pigeon کی بات کر رہا ہے کہ وہ disappear ہو گئی ecosystem in the eastern u.s have suffered جو ecosystem the u.s was suffered ہوا ہے as the lack of disturbance caused by thousands of pigeons passenger pigeons rinking trees and branches means there has been minimal need of regrowth تو جو disturbance caused کیا کرتے تھے passenger pigeon وہ کم ہو گئی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے وہاں پر جو trees تھے وہ ان کی growth نہیں ہو رہی تو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کی starting میں بھی میں نے ویڈیو کو ریکمند کیا ہے دیکھنے کے لئے تو ویڈیو میں وہ اس کی بات کر رہے ہیں this has left forest strangent strangent ہوتا ہے جو develop نہ ہو رہا ہو جیسے رکا ہوا پانی ہے وہ strangent ہو جاتا ہے strangent 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 اور جو ویڈیو پانی ہے جو فارسٹ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا further species کا a reference to a habitat which has suffered falling to extinction of species تو اس کا ذکر ہوا ہے دی اس کانسر ہے 16 کا کیوں اس میں جیسے بات کر رہے ہیں کہ جو پرسندر پیجن ہے اس کے جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو وہاں پر جو فورس اس میں اس میں دسٹوربنس نہیں ہوا کرتی تو دسٹوربنس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو گروہ ہے وہ روک جائے so reference to a habitat which has suffered falling to extinction of species دی پیسز کے اندر اس کا آنسر ہے اگر ہم نے ایکزیکٹ لائن لگانی ہے تو یہ والی لائن سے مجھے آئی دیا ہو رہا ہے اس آنسر کا ٹھیک ہے سو آگے جلتے ہیں ابھی اس میں ایک سائنٹس کا نام بھی آیا آگے جا کے نووک کا پھر دوارہ سے نام آیا ہے کرے گا thereby creating the habitat necessary for a great many other native species to thrive جو other native species ہیں ان کو thrive کرنے میں وہ کیا کرے گا help کرے گا تو اس میں بھی بچے کئی اس کا d answer لگا سکتے ہیں a reference to how further disappearance of multiple species code be avoided اس میں ایک بار بندہ d لگائے گا اس لین کو پڑھ کر a reference to how further disappearance of لیکن اس میں disappearance کی بات نہیں ہو رہی اس میں thriving کی بات thrive ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے جو growth ہوگی لیکن disappearance ان کی جو ختم ہو جائے گی اس میں ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی اس میں بڑھنے کی بات ہو رہی ہے میں بھی اب ایک بار d لگا دو آگے پڑھو گے تو اس cancer change کرنا پڑے گا جائے کیونکہ میں نے یہاں سب دیکھو گئے میں اس لیے بول رہا ہوں گا تو نووک نے کیا بات کری اب ان سٹیڈیمنٹ کو دیکھتے ہیں پہلا تو ہم اللہ یہاں سے لگا چکے ہیں it is important to concentrate on the causes اس کی کوئی بات نہیں ہوئی a species brought back for extinction could have an important beneficial impact on the vegetarian of its habitat اس کی بات ہوئی ہے تو بن نووک نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہوا ہے according to novek a hybrid band tailed pigeon with adder nesting habits of passenger pigeon could in theory re-establish the forest disturbance the forest disturbance has کو re-establish کر دے گا a species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetarian of its habitat اس کا بن نووک کا آنسر کیا چلا جائے گا اے آنسر آ جائے گا ٹونٹی فیسٹ کا یہ بھی ہم ڈی پیسے سے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے سنسر کو آگے کلتے ہیں جی ڈی پیسے کو پڑھتے ہیں بھی another popular candidate of this technology is the woolly mammoth اب woolly mammoth کا اب یہاں پر جیکر ہوا یہ میرا feelingly blacks آگئی woolly mammoth بھالی جارج چرچ جارج چرچ جارج چرچ کا اس میں تو کوئی جیکری نہیں ہے تو اس کی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے a professor of hybrid medical school and leader of the woolly mammoth revival project woolly mammoth وہ ایک elephant ہے woolly mammoth woolly means اس کے اوپر کافی hair ہیں شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جو میں پہلے recommend کریں اس کی بات کر رہا ہے has been focusing on cold resistance the main way in which the extinct woolly mammoth and its nearest living relative the Asian elephant asian elephant اس کا connection بنا رہے ہیں differ differ by pinpointing which genetic traits made it possible for mammoths to survive the icy climate in tundra in which the extinct woolly mammoth and its nearest living by pinpointing which genetic traits genetic traits made it possible for mammoths to survive the icy climate in tundra so 80th cancer genetic sheet and introducing asian elephants to tundra would involve certain physical adaptation to minimize if asian elephant asian elephant in tundra in what in tundra place which is icy land in tundra in tundra to survive in tundra in tundra two species would need to have mammoth-like thicker hair thicker hair on reducing size size and more minimize to involve certain physical adaptation to minimize किस چیز کو कम करने के लिए वो adaptation करने पढ़ेंगे अब किस चीज़ को कम करना है तो surprisingly इन्होंने आगे लिखा हुआ यह heat loss is cancer heat loss को कम करना के लिए हमें यह सारे जो physical adaptation है उनकी जरूरत पढ़ेगी तो 19th का answer आगया heat loss the tundra would involve certain the elephants Asian elephants to tundra Asian elephant को tundra में जाने के लिए उसको physical adaptation करने पढ़ेंगे किस चीज़ के लिए to minimize heat loss heat loss को कम करने के लिए यह दो होगे to survive in tundra the species would need to have moment like feature जो woolly moment से वैसे feature होने चाहिए उसके जो hair है वो थिक होने चाहिए dash of reduced size किसी चीज़ का size है वो कम होना चाहिए and more dash तो size कम होने की बात वो year की बात कर रहा था उसके year size है वो कम होना चाहिए including smaller ears अब इसका जो circular ध्यान से लगाना है अगर मैं smaller years लिखेंगा maybe answer आपका wrong हो सकता है क्योंकि reduce उसने already डाला हुआ है years of reduced size तो यहाँ पर smaller year नहीं आएगा only years answer आएगा इसका फिर मैंने circle लिखा के इसके पर 20 लिख दिया years अगर आप smaller years लिखोगे तो वो गरत हो जाएगा क्योंकि जहाँ reduced already है and more dash more और ज्यादा क्या होना चाहिए extra means more insulating fat insulating fat क्या है वो ज्यादा होनी चाहिए तो 21st का जो answer आगया insulating fat आगया आगे बढ़ते हैं जी reproducing the tondra with mammoth of Asian elephant mammoth hybrid would also have an impact on environment which could help to reduce temperature and decrease temperature को अगर हमने इसको introduce कर दिया उसके बाद क्या होगा वह पर वो देखने वाली बात है जो बता रहा है वो the repopulation this repopulation of tondra and boreal forest of North America with a large mammoth could also be useful factor in reducing carbon emission carbon emission को कम कर देगा अगर हम उसको वहां पर add कर देते हैं जो racial elephant को modify करके tondra में छोड़ देते हैं elephants punch holes through snow and knock down trees जो elephant snow के अंदर punch बना देगा knock down trees tree को नीचे गिरा देगा which increases grass growth grass की वो अपर growth बड़ेगी this grass growth would reduce temperature temperature वो temperature कम कर देगा जो grass अगर वहां पर होगा and mitigate emissions from melting forest जो mitigate होता है कम कर देना emissions from melting forest पढ़ गया है इसको perma forest perma forest perma forest perma forest के वज़े emission होई इसको वो कम कर देना तो reproducing the tundra with mammoth or Asian elephant mammoth hybrid जो भी वहां पर हमने hybrid डाला would also have an impact on environment which could help to reduce temperature temperature को कम कर देगा and decrease emissions emissions को तो इसका emission answer हो गया emissions इसका आसर चला जाए तो यह हमने सारा पैसे पढ़ लिया अगर मैं फटाफट अब इनको देखूँ reference to how disappearance of multiple species could be vital इसका कोई जिकर नहीं हुआ इसके अंदर और उसमें है नहीं कुछ अब इसको पढ़ते है किसे scientist का नाव इसमें आया है लेकिन scientist को यहां भर नाम नहीं जिसके scientist किसमें नाम आया है यह पैसेंज के अंदर उसका वहों पह नाम यही यह है वो सिर्फ एक ही पैसेज भचा हमारे पास पढ़ने के लिए इसकोपरते wissen while the prospect of bringing ایکسٹینکٹ اینیمال آنے کے لئے رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ جو ایکسٹینکٹ اینیمال ہو رہی ہیں ان کو دوارہ سے باپس لے کے آنا وہ کافی ایمیجی نیٹیو ہے لیکن اس سے بھی جیادہ جو ایزی کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اینیمال آنے کے لئے ہیں ہونے کی کگار پہ ہیں ان کو بچانا جیادہ ایزی ہے many of the technologies that people have in mind when they think about distinction can be used as a form of genetic rescue ان کو genetic rescue کی طرح بھی use کیا جا سکتا ہے سپیرو نے یہ آرگیو کیا سپیرو کا نام یہاں پر ہے بیس سپیرو کا یہاں پر نام ہے تو our current efforts are preserving biodiversity are insufficient insufficient کی بھی تا کوئی بات نہیں ہوئی it is important to concentrate on the causes of animal extinction اس کی بھی تا کوئی بات نہیں ہوئی she prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place وہ اس چیز کے اوپر ایمپیسائز کرتی ہے کہ جو یہ technology ہمیں use کر رہے ہیں اس کا focus اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ animal extinct ہوئے کیوں and therefore how we could use it to make genetic modification اور genetic modification ہم کیسے introduce کر سکتے ہیں which could prevent mass extinction in the future اور کیوں وہ extinct ہوئے ہیں اور کیسے ہم جو ابھی animals ہیں ان کو genetically modify کر دیں تا جب وہ future کے اندر survive کر پائیں اور mass extinction کو ہم avoid کر پائیں ٹھیک ہے i would also say there is an incredible moral hazard to not do anything at all تو اگر میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کرنا وہ بھی کافی غرط ہوگا i would also say there is an incredible moral hazard to not doing anything at all she continues we know that what we are doing today is not enough یہاں پر آ گیا وہ جانتی ہیں کہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں وہ enough نہیں ہے and we have to be willing to take some calculated and measured risk اور ہمیں کچھ willing ہونے چاہیے میں چھک ہونے چاہیے کچھ calculated and measured risk رہنے کے لئے تو یہاں پھر اس کی statement آگئی کہ جو current efforts ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں کس کی ہے جی سپیرو کی ہے سپیرو میں اس کا نام صحیح پرنوس کر رہا ہوں جو نہیں کر رہا ہوں سپیریو 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 یوں گے بیت 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 بول دو جلو بیت تو our current efforts at preserving biodiversity are insufficient تو اس کا جو آنسر ہے وہ سی چلا جائے گا it is important to concentrate on causes of animal extinction یہ بھی پہلے یہاں پر بھوڑ رہی ہے کہ he prefers to focus on the emerging technology تو یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے she prefers to focus on the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct کہ وہ extinct کیوں ہوئے اس کے اوپر بھی focus کرنا چاہیے تو یہ بھی اس نے بولا تو اس کا جو بیت ہے اس کا بھی 24 کا آنسر بھی سی چلا جائے گا تو ابھی ہمارے پاس سے یہ بچ گیا a reference of how further disappearance of multiple species could be avoided جو multiple species ہیں اس کو اس کی disappearance کیسے بھی کیسے وائیڈ کری جائے گا اس کا کافی controversial ہے کافی بندوں نے اس کا بی لگایا ہوگا لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ f ہے وہ یہاں سے یہ نکال رہے ہیں اس کا آنسر therefore how we could use to make genetic modification which could prevent mass extinction in the future اس شبد سے اس mass extinction کی جو جو multiple species ہیں that is called mass extinction multiple species کی disappearance کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو اس کا کافی بچوں نے بھی لگایا ہوگا اگر بھی لگایا ہے تو don't be disappoint ہو سکتا ہے اس کا بھی لیکن میں نے بھی شاہد جب دے ریڈن کری کہ میں نے بھی اس کا بھی ہی آنسر لگایا تھا لیکن اس کا یہاں سے انہوں نے آنسر نکالا f لگایا وہ multiple species کی وجہ سے انہوں نے نکالا ہے ٹھیک ہے so that's all for this reading i hope کہ آپ کو میری technique کرنے کی ٹگنیکس اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے thank you very much watching this video till then とか